اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں ایماز اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے یوڈیپ چینل ایماز فورڈ آج میں آپ لوگ کے لیے آلو بخارے کا کوئی شربت کیسے آپ لوگ بنا سکتے ہیں اس کی ریسپی لے کے حاضر ہو چکا ہوں منٹوں میں تیار ہوگا پینے والا بھی حیران ہو جائے گا اے ٹوزی مکمل گائیڈ کرنے جا رہا ہوں ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تو عجو کے ساتھ یہاں پی آلو بخارے لیے جن کو واش کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ان پہ کئی طرح کے کیمیکل لگے ہوتے ہیں اس کو آپ لوگوں نے اچھے سے واش کر لینا ہے جس طرح میں نے کر لیا اور ریڈ ریڈ آپ لوگوں نے فریش آلو بخارے لینا ہے اس میں کوئی کلر نہیں جائے گا آرٹیفیشل اور بہت ایزی لی بنجے گا پکانے کی بھی نہیں آپ لوگ کو ضرورت اور جھٹ پٹ بننے والا ہے کچھ اس کے بینفٹس کی بات کر لیں جن بہن بھائیوں کو آئیرن کی کمی ہے وہ یہ ضرور لیں بلڈ کی کمی ہے اس کے بعد اگر آپ کا میدہ اور جگر میں گرمی رہتی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں اس کو بنا کے لگاتار تین دن پیئیں آپ لوگ کا سٹمک ری فریش ہو جائے گا اور میدے جگر کی گرمی بھی دور ہو جائے گی یہاں پہ آپ لوگ کو بلینڈر کی ضرورت ہے جس میں آپ لوگ ملکشے کام بناتے ہیں اس میں آپ لوگوں نے ڈالنے ہیں آلو بخارے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ثابت آلو بخارے ڈال دیں گے بھائی ماں زندر سے سیڈ نہیں نکالا نہیں میری جان کے ٹوٹول نہیں نکال لیں گے کیا کریں گے آگے جا کے بتاؤں گا پانی ڈال لیں گے جتنا آپ کو چاہیے اس کی فلیورنگ پہ اب ہم کام کر لیں گے سب سے پہلے ہم اس میں چینی ڈالیں گے چینی میں اس میں چار چمس ڈال رہا ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں جن میرے بہن بھائیوں کو شگر ہے وہ چینی کو سکیپ کر کے سکرال وغیرہ اس میں ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں نے چار چمس ڈال دیں گے اب اس کے فلیور کو بیلنس کرنے کے لیے ہم اس میں کالا نمک ڈالیں گے اس کی کھٹاس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم اس میں نمک ڈالیں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ڈالتے ہیں میری جان کے ٹوٹو اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں آپ کا حق بنتا ہے آپ نے بھائی کو سپورٹ کریں چھوٹے سے کو اب ہم اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے ویڈال سٹوپ کیے ہوئے میں نے ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کس طرح بلینڈ ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں چھلکیں الگ ہو چکے ہیں سیڈز الگ ہو چکے ہیں اب یہاں پہ ہم لوگوں نے سٹینر لے لینی ہے بڑے والی سٹینر پہ ہم اس کو سٹین کر لیں گے اس کے پلپ کو الگ کر دیں گے اور جوس کو الگ کر دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں سیڈز اس میں ٹوٹے نہیں ہیں اور اس کے چھلکیں بھی الگ ہو چکے ہیں اور نیچے جوس آگیا ہے اب یہ بہت زیادہ ٹھیک ہے ہم اس میں پانی تھوڑا سا ڈالیں گے اور برف ڈالیں گے اور یہ آپ لوگ مہمانوں کے آگے اسٹرنٹلی بنا کے رکھیں ان کو بہت مزیدار لگے گا یہاں پہ اس میں برف ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے چلٹ کر لیں گے اس کا ایک گلاس پی لینے کے بعد آپ بھی کہیں گے سبحان اللہ بھائی ماز نے ہمیں بہت اچھی ریسپی دی ہے مزہ ہی آگیا پینے کے بعد اب گلاس میں اس کو سیرف کر لیں گے اگر آپ کو دوسری ریسپی چاہیے جس میں آلو بکھارے کو ہم لوگ پکاتے ہیں اس کا شربت بناتے ہیں اس کو سٹور کرتے ہیں وہ بھی میرے چینل پہ اپلوڈ ہے آئی بٹن میں شو ہو رہی ہوگی اگر وہ ریسپی چاہیے تو جا کے ویزٹ کریں بنائیں ٹرائے کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ